اسلام علیکم ناظرین اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عروب جتہی اور ڈکی بھائی کو پنجاب پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے پنجاب پولیس نے ڈکی بھائی کو کیوں ارسٹ کیا اس پر جو سنگین مقدمہ ہے وہ جان کر آپ کے ہوش روڑ جائیں گے معروف یوٹیوبر ایٹ میلین ایٹ پوائنٹ ون میلین سبسکرائبرز مائن نے رکھتے ہیں یعنی وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کا کچھ افیکٹ جاتا ہے اس کو اچانک پولیس نے ارسٹ کر لیا آج ان کو گھر سے ہی ارسٹ کیا گیا نہ صرف ارسٹ بلکہ ان کو اپنے ساتھ لے جایا گیا اتنے معروف یوٹیوبر اور پاکستان کے نمبر ون یوٹیوبرز میں شمار ہوتے ہیں ویلوگیں کے حوالے سے اصل میں ایشو کیا پیش آیا اس پر بات کریں گے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے اصل معاملہ کیا تھا وہ حقائق بھی آپ تک پہنچائیں گے اچھا ناظرین ہوا یہ ہے کہ صبح 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 ہی ڈکی بھائی کے گھر پہ پولیس نے چھاپا مارا اور اس کی وائف اروب جتوئی اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں کہا یہ گیا ہے اور موضوع یہ بنایا گیا ہے کہ ان کی وائف نے اپنی ایک پکچر اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے یعنی اصلے کی نمائش کی ہے اصلے کے ساتھ اپنی ایک تصویر لگائی سوشل میڈیا پر اور اس کو وجہ بتایا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو مقدمہ چلائے گیا ہے وہ ون ٹوئنٹی پی کا مقدمہ ہے ون ٹوئنٹی پی کے حوالے سے ان کی ہوا خوش کی گیا ہے بسی کے لیے کہا جائے تو یعنی اس کو یہ ڈرائے گیا ہے کہ آپ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہے آپ جو ہے حکومت کے خلاف احتجاج کو اور ان چیزوں کو ایسی ایکٹیوٹیز کو فروغ دے رہے ہو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ لاہور میں اور پنجاب بھر میں جس طرح سے درنے ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کو کافی ایکٹرز اور سوشل میڈیا انفلنسر بھی سپورٹ کر رہے تھے تو اس معاملے میں شاید عروب جتوئی ڈکی بھائی کا جھوکاو عمران خان کی طرف ہے تو جو بھی اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یا پولیٹیکل لیڈر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرے گا عمران خان کو سپورٹ کرے گا اس کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی ہے اس طرح سے اس کو دبایا جانا ہے معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے معاملہ کوئی اتنا ہے تو ایک پکچر اپلوڈ کرنے کا نہیں ہے اصل معاملہ کچھ اندر سے یہی چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ چل رہا ہے کیونکہ عمران خان کو ارسٹ کرنے کے بعد اب جو عمران خان کی طرف سے لیڈ کرنے والے مین جو لیڈران ہے وہ خاموش ہے اس کے بعد عمران خان کی بہن تک کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں سوشل میڈیا ویلوگرز کی بھی باری آ چکی ہے کہ وہ بھی اب جیل جائیں گے تو دیکھتے ہیں کون کون جیل میں جاتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے مرے شینل کو سبسکرائب کیجئے توہم یاد رکھئے اللہ نیگے پان